قطر کے سوپر مارکٹ میں لوگ کھانے پینے کے سامان کی خریدداری کر رہے ہیں جمال پریوار کا زور صحت مند چیزیں خریدنے پر ہیں دراصل غلط کھانے پینے کی عادتوں کی وجہ سے سولہ سال کے جبار کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز سے جوچنا پڑ رہا ہے جب میں چھوٹا تھا تب مجھے مٹھائیاں بہت پسند تھیں ہم کسرت کبھی نہیں کرتے تھے ہم صرف کھاتے تھے اور سو جاتے تھے صبح اٹھتے تھے اور پھر کھاتے تھے یہاں پائے جانے والے تیل کے بھنڈار اور گیس کی بدولت قطر دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں شمار ہے دولت کے ساتھ ساتھ ویدیشوں سے کامگار آنے شروع ہوئے اور پشم کا کھانا پہنچنے لگا قطر کے لوگ تھوڑے آرام پسند ہیں اور اسی عادت کو بدلنے کے لیے سرکار اس طرح باہر ٹہلنے کی جگہ بنوا رہی ہے چینی پر ٹیکس اور کھانے پینے کی چیزوں کی لیبلنگ پر دھیان دینے پر وچار کر رہی ہے یہ ایک مہاماری بن چکی ہے اور یہ سب جانتے ہیں ہم اس سے نپٹنے کے لیے راجنیتک طور پر پرتیبھد ہیں علاج کے بینہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز سے آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے پیر کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے یہاں ہر پانچ میں سے ایک ویکتی اس بیماری سے پیڑی تھے جو دنیا کے اوسط سے دو گنا ہے لیکن کھانے پینے سے لے کر انشاثن اور کسرت کے ذریعے محمد جیسے مریضوں کے حالت میں صدھار ہو رہا ہے اگر میرے بچے بھاگتے ہیں تو میں اب ان کے پیچھے بھاگ سکتا ہوں اب میں تھاکہ ہوا محسوس نہیں کرتا میں چل سکتا ہوں مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے الڈانہ ہینڈبال کھلاری ہیں اور راشتری مہلا ٹیم کی طرف سے کھیلتی ہیں وہ موٹاپے سے لڑائی میں مدد کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو جاگروں کرنے کی ضرورت ہے کہ خراب آہار اور جیون شیلی کیسے ان کے صحت پر اثر ڈال سکتی ہے دوسرے دیشوں کی طلنا میں قطر موٹاپے کے سنکٹ سے لڑنے میں سکشم ہے لیکن بڑی چنوٹی یہ ہے کہ کیا یہاں کے لوگ اس محیم میں ساتھ دینے کو تیار ہوں گے